سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی پیش کرتے ہیں آلہ سانوی یعنی سینئر سیکنڈری درجے کی درسے کتاب گلستانے عدب میں شامل اردو نظموں کا گلدستہ آئیے اس میں سنتے ہیں نظم ملک بے سہر و شام سامین آج ہم درجہ بارہ کی کتاب گلستانے عدب میں شامل عبدالعزیز عمیق حنفی کی لکھی ایک نظم ملک بے سہر و شام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں نظم ملک بے سہر و شام کچھ برس پہلے صویرے موں اندھیرے ایک پہاڑی پر پہنچ جاتے تھے ہم ایک کالے سخت تکیے سے اٹھا کر اپنا سر اد جگہ سورج اُبھر کر دیکھ لیتا تھا ہمیں ہم سہر خیزوں سے شرما کر جھکا لیتا تھا سر دفعتن اس کے لبوں سے پھوٹ پڑتی تھی ہسی ہاتھ وہ ہم سے ملاتا تھا بسد حسنِ تفاق جس موجاں میں پھیل جاتی تھی شگفتہ تازگی شام کو جب جھیل کے پانی میں ڈالے اپنے پاؤں دائرہ دردائرہ موجیں اٹھا دیتے تھے ہم تب تھکا ماندہ انندہ مزمحل سورج اپنے خابستان میں روپوش ہو جانے سے قبل مسکرا کر ہم سے کہتا شب بخیر اور چل پڑتے تھے ہم سب اپنے گھر اپنے دل کی دائرہ دردائرہ موجوں میں سورج گھیر کر اور اب اب تو یہ بھی یاد رکھنا ہے محال کس طرف پورب ہے پچم ہے کدھر کب اگا کرتا ہے سورج اور کب جاتا ہے ڈوب کس کو بستر میں پتا کس کو دفتر میں خبر سامین شاعر نے اس نظم میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نئے زمانے کی ضرورتوں اور تقاظوں نے ہمیں ایسے کئی چیزوں سے محروم کر دیا ہے جن سے ہم روحانی مسارت حاصل کرتے تھے ہم اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ صبح صویرے کب سورج طلوع ہوتا ہے اور کس لمحے ڈوب جاتا ہے گویا کہ اب ہم ایک ایسے دنیا میں رہتے ہیں جس کی نہ تو صبح ہوتی ہے اور نہ شام شاعر نے فطرت سے دوری کے علمیوں کو موضوع بنایا ہے وہ بڑی خسرت سے ماضی کے ان دنوں کو یاد کرتا ہے جب صبح صویرے اٹھ کر وہ تازہ دم سورج کے طلوع ہونے کا خوبصورت منظر دیکھا کرتا تھا سورج بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرتا تھا فوراں اس کے جسم میں ایک نئی روح پھوک دیتا تھا اسے جھیل کے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا اور گروب ہونے سے قبل سورج کا شب بخیر کہنا یاد آتا ہے عزیز دوستو آپ بھی اپنے بچپن کے مستیوں کھیل کوت کے تجربات اور دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کو نظم کی صورت میں تحریر کر سکتے ہیں شکریہ ابھی آپ سن رہے تھے نظم ملکے بے سہر و شام اکیڈمک کو آڈینیشن ڈاکٹر ایرم خان نظم گوئی غلام قوس توزی جمشے دالم ساؤنڈ ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگدو پروڈکشن اور پریزنٹیشن بندنا آری مردن پروڈکشن آسسٹنس میانگ تھپلیال یہ پروڈکشن سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کی پیشکش ہے مطلب ہے مطلب ہے ملکے بے سوچنگ این ڈاکٹر ایرم خانیو موسیقا